بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ چکن بلیک پیپر کی ریسپی شیئر کر رہی ہیں ایک چینل پر میرے اپلوڈ ہے یہ بلکل ریسٹرن سٹائل میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت یم بنے گی ون کے جی کی ریسپی ہے نوٹ کر لی جیگا اور ضرور ٹرائی کی جیگا یہاں میں نے کڑائی لے لیا اس کے اندر میں نے ہاف کپ آئل ایڈ کر دیا اور اسے گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے ٹو ٹیبل سپون میں اس میں لسان ادرا کا پیسٹ ایڈ کروں گی آپ لوگ ہوم میٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور مارکٹ والا بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا اسے گرلڈن راونڈ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے زیادہ نہیں بلکل بلیک نہ کر لی جگہ جیسے تھوڑا سا کلر چینج ہونے لگے گا میں اس کے اندر چکن ایڈ کر دوں گی میں نے خود میئے منٹ کی دے جو باہر سے ون کیجی واپ لیاتے ہیں وہ کم ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر سے میں پوٹا بھی نکال دیتی گرلڈن وگرہ سارا کچھ نکوال کے بھائیاں لے کر آتے ہیں تو اس طرح سے میں نے ون کیجی لیا تو ریسپی کو ضرور ٹرائے کی جگہ بہت یام بند ہے جیسے اس کا کلر چینج ہوگا اس کی تھوڑا سی بھنائی کریں گے کہ صرف آئل آئل رہج ہے جو چکن ہے پانی چھوڑا وہ ڈرائے ہو جائے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی دو بڑے سائز کے ٹاماتر اور دس ہری مرچے بریگ بریگ کر کر کے میں نے اس میں ایڈ کیا سپائسیز آپ لوگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں بٹ میں نے سپائسیز اس میں جو ہے نا سپائسیز بہت تیز نہیں ہوتے بلکل لائٹ سے ہوتے ہیں اور یہ جو اس کا جو فلیور بلکل لیفرنٹ ہوگا جو آپ لوگ کو صرف مارکٹ سے مل سکتے ہیں جو میں ریسپی گھر میں بتا رہی ہوں آپ لوگ کو تھوڑا سی گریوی بنانے کے لئے میں نے یہاں پر پیاس کا پیسٹ لیا ہے پیاس کو میں نے کٹ لیا تھا اور تھوڑا سا پانی دال کر رکھ دیا تھا میں نے چولے پہ جیسے تھوڑا سا پیاس سوفٹ ہوئر سے میں گرینڈے میں دال کر اسے گرینڈ کر لیا آپ اس طرح سے پیسٹ بنا کر فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور جو مہمان آئے تو یہ والی چکن کی ریسپی ضرور بنا کر انہیں کھلائیے گا تھوڑا سا میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھوڑا سا میں اور ایڈ کروں گی اور اس کو میکس کر لیں گے آپ لوگ میکس کر کے ایک دفعہ دیکھ لی جائے کہ کتنی گریوی پسند ہے اگر آپ لوگ کو زیادہ گریوی نہیں پسند تو آپ یہ پیاس کا جو پیسٹ آنا اس کو بھی کر سکتے ہیں زیادہ تر جو گریوی نہ ہونا تو بوٹیاں لیدہ لیدہ وہ اچھی نہیں لگتی گریوی ہو تو خسالن کا جو وہ ہوتا نا ذائقہ بڑا ہی مزے کا لگتا ہے تو یہ دیکھ سا میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اور اسے تھوڑتے کے لئے میکس کریں گے اچھ سے اب سپائسیز ایڈ کرنے کا ٹائم آج ہے ایکسٹر مسالے میں بلکل نہیں ایڈ کروں گے سمپل مسالے ایڈ کروں گے ڈے ٹی سپون میں نے کالی مرچے لیا ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے ٹو ٹی سپون میں نے آپ سکا دھنیا لیا ٹو ٹی سپون ہی نمک لیا ہے نمک آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یا آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اسے اچھ سے میکس کریں گے ایک دن سے اس کا کلر جو ہے وہ بلیک ہو جائے گا تو آپ نے ٹینشن نہیں نہیں بلکل میکس کریں گے جب مسالے اچھ سے گھلیں گے ملیں گے تو اس کا کلر خود بخود صحیح ہو جائے گا مارکٹ کا ٹیسٹ آئے گا ہوتل کا ٹیسٹ آئے گا ضرور ٹی کیجئے ایک دفعہ جو مہمان آپ کے گھر آئے گا یہ کھلائیں گے تو وہ ضرور پوچھے گا آپ سے کہ یہ آپ نے باہر سمگایا تھا یا گھر میں بنایا تھا تو یہاں پہ میں نے سات منٹ کے لئے سے میں نے رکھ دیا تھا بلکل سلو آنچ پر آئل دیکھ سیں اس کے اوپر آگے ہے اب لاس جو چیز میں اس میں ایڈ کروں گی دہین کا باول دہین لے لیا تھا اور میں نے ہری مرچے دھنیا پدینہ اور دھنیا ہری مرچے ساری ان کو میں نے سب کا پیسٹ بنا کے دہین میں ایڈ کر دیا جیسے آپ لوگ رائتہ بناتے ہیں وہ والا پیسٹ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے جس کی ریسپی آرڈی میرے چینل پر نہیں دیکھی تو جا کر دیکھ سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے جیسے کہ آپ لوگ اگر میرے چینل کے ساری ویڈیوز دیکھ لیں آپ کو پتا ہوگا یہ ریسپی میں نے پچھلے ولوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ میرے گھر جب مہمان آئی تھی میں نے تب بنائی تھی سب کو بہت پسند آئی تھی اور بہت تیسٹی لگے زیادہ نہیں پکائیں گے دہین کو بنا وہ بہت پانی چھوڑ دے گا بس تھوڑ دے کے لئے پکا کے اس کا چولہ بند کر دیں گے اور اسے سرپ کر دیں گے بہت ٹائم چھوڑ تھا پھر بھی میں نے آپ لوگ کے لئے ریسپی بنائی تو بس جیسی بنی ضرور اکسپٹ کی جگا اور میرے چینل کو جلدی سسکرائب کر دی جگا بل آئیکن کو ضرور پرس کی جگا اور اپنا فیڈ بے ضرور شیئر کی جگا I hope آپ کو میری آج کے ریسپی پسند آئی ہوگی